اعلامی آپ پڑھ لیں گے اور اس کے بعد سوال جواب ہو تو باقی بولیں گے اعلامی پہ آپ پڑھ لیں گے پہلے کیوں کہ آپ کو مرکان کلمات کرنا ہے پھر اس کے بعد سوال جواب ہو آپ کرنا ہے اس کے بعد سوال جواب ہو پہلے اس ٹھیک فوڈوں کو فارک کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تصویر کرنے اس کے بعد پر شروع کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اتحادِ تنظیماتِ مدارس اور مذہبی سیاسی جماعتوں کا مشترک اجلاس داراللوم گورنگی کراچی میں حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی میزبانی میں منقض ہوا اور مختلف مذہبی جماعتوں کے نمائندگان اور مذہبی سیاسی جماعتوں کے لیران نے اس اجلاس میں شرکت کی جس کی تفصیل ابھی اعلامیہ میں آپ کے سامنے آئے گی اس وقت یہاں حضرت شیخ الاسلام اور مفتی محمد تقی عثمانی صاحب لفاق المدارس العربیہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت مولانا مفتی ملیب الرحمن صاحب تنظیم المدارس پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے راشد محمود سمرو جمعیت علماء اسلام پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے مولانا شاہ محمد عویس نورانی صاحب جمعیت علماء پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے مولانا محمد سلفی صاحب لفاق المدارس السلفیہ کی نمائندگی کرتے ہوئے مولانا عبدالوحید صاحب رابطت المدارس کی نمائندگی کرتے ہوئے جناب محمد حسین مہنتی صاحب جماعت اسلامی کی طرف سے مرزا بیک صاحب تنظیم اسلامی کی طرف سے مولانا محمد ایجاز مصطفی صاحب ختم نبوت پاکستان کی طرف سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت مولانا محمد یوسف قصوری صاحب وفاق المدارس السلفیہ کی طرف سے مفتی عابد مبارک صاحب تنظیم المساجد پاکستان کی طرف سے اور ڈاکٹر عادل خان صاحب وفاق المساجد پاکستان کی طرف سے آپ کے سامنے موجود ہیں آج کے اجلاس میں جن باتوں پر مشترک کا اعلامیہ ہوا اور طے ہوا وہ ابھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی سب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ میڈیا کے حضرات سے مخاطب ہوں اور اس کے بعد اگر آپ کے کوئی سوال اور جواب ہوں گے تو ان کو بھی لیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلى آلہی و اقحابہی اجمعین وعلى كل من طبعہم بإحسان إلى یوم الدین اما بعد میں آپ سب حضرت کا تحديد سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت پر بہت مختصر نوٹس پر یہاں تشریف لائے یہ پریس کانفرنس در حقیقت ایک اجتماع کا اعلامیہ آپ حضرات تک پہنچانے کے لئے مناقض ہو رہی ہے تقسیم کر دیں پہلے جائے جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس وقت ساری دنیا اور ہمارا ملک بھی کرونا وائرس کی آزمائش میں مبتلا ہے اس میں بہت سی باتوں میں کنفیوزن بھی پایا جاتا ہے ٹھیک ہے تقسیم کر لیں تقسیم کر لیں نہیں تقسیم کر لیں کوئی بات اس فضا میں اس آزمائش کی گھڑی میں ہمارے سامنے بہت سے مسائل ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس کی بابا کی جو بات کی جارہی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بعض لوگ اس کو سازش قرار دیتے ہیں اور اس کی حقیقت سے انکار کرتے ہیں اسی طرح اس بابا کے اندر کس طرح رہنا چاہیے اور کس طرح اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے اس کے بارے میں بھی بہت سے اشتباہات پائے جاتے ہیں اس غرض سے علماء کرام کی تمام جماعتوں نے اتحاد تنظیمات مداری سے دینیا اور مختلف دینی اور سیاسی جماعتوں کے علماء کا ایک اجتماع مرقض ہوا ہے جس کا اعلامیہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بطاریخ بیس شابان المعظم چودہ سو اکتالیس ہجری مطابق چودہ اپریل دو ہزار بیس جامعہ دار روم کراچی میں اتحاد تنظیمات مداری سے دینیا کے ذریعہ تمام تمام مکاتب فکر کے علماء کا ایک اجتماع موجودہ وبائی صورتحال پر غور کرنے کے لئے منعقض ہوا جس میں جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء پاکستان جماعت اسلامی تنظیم اسلامی جمعیت علماء اسلام سین عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جمعیت اشاد التوحید والسنہ مرکزی جمعیت احلی حدیث جماعت غربہ احلی حدیث بغیرہ کے نمائندے نمائندہ علماء اکرام نے شرکت کی اس موقع پر ٹیلی فون کے ذریعے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب امیر جمعیت علماء اسلام مولانا ساجد میر صاحب امیر مرکزی جمعیت علی حدیث اور جماعت اسلامی کے جنرل سیکرٹری جناب لیاقت بلوت صاحب اور بفاق المدارش عربیہ کے نازم مولانا محمد حنیف جالندری صاحب نے بھی سراج الرق صاحب نے میں بھی تائید کی ہے خون پر استماع سے خطاب کیا اور جناب سراج الرق صاحب امیر جماعت اسلامی نے بھی اپنی تائید سے نوازا اس کے علاوہ مولانا محمد حنیف جالندری صاحب نے رابطہ علماء شیعہ کے حضرات سے بھی رابطہ کیا تھا انہوں نے بھی اس اعلامیہ کی تائید کی ہے یہ اعلامیہ درجل دیل ہے کرونا وائرس کا مسلسل پھیلاؤ اور تباہ کاری جہاں خالق کائنات کی قدرت کا مظاہرہ ہے وہاں نسل انسانی کی آزمائش اور ابتلا بھی ہے کہ وہ اپنی تمام تر ترقی اور عروج کے باوجود قدرت خداوندی کے سامنے بے بس ہے اس لیے سب سے پہلے تو اپنی عاجزی کا اظہار اور کائنات کے خالق کی برطری کی عظمت کا اعتراف ہم سب کی ذمہ داری ہے ایک مسلمان کے لیے ان حالات میں کرنے کا سب سے بڑا کام گناہوں کے توبہ استغفار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت و سنت کے مطابق اپنے ترزے زندگی کو بگلنا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیش سے نوازے آمین ببا سے متاثر ہونے والے اور لاک ڈاؤن سے بے روزگار ہونے والے سب لوگوں کی حد تل بسہ مدد ہماری قومی ذمہ داری ہے اور حکومت یا تنظیمیں یا افراد جو اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہیں اور اس کام کو مزید منظم کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ دعاؤں کا اتمام اور اللہ رب العزت سے اس وبا کو ٹال دینے کی مسلسل التجا ہر شخص کو کرتے رہنے چاہیے اور ایک دوسرے کو اس کی تلقین بھی کرنی چاہیے نیز حکومت یا اطبع کی طرف سے جو احتیاطی ہدایات دی جا رہی ہیں ان سب پر عمل کرنا بھی ضروری ہے احتیاطی تدابیر میں میل جول کم کرنا بلا ضرورت اجتماع سے منع کرنا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے جس کی سب کو پابندی کرنی چاہیے مگر لازمی سربیسز میں کام کو معبتل نہیں کیا جا سکتا اسی لیے ضروری کام کو جاری رکھنے کا احتمام کیا جا رہا ہے مثلا سپر مارکٹس بینک اور ضروریات کی تقسیم کی ٹیم کو کام کرنے کی اجازت ہے لیکن اس میں احتیاطی تدابیر پر پوری طرح عمل نہیں ہو رہا اور کثیر تعداد میں لوگوں کا حجوم ان مقامات پر جمع رہتا ہے اس میں لوگوں کو مناسب فاصلے کے ساتھ ضروریات پوری کرنے کا احتمام کرانا ضروری ہے اسی طرح ایک مسلمان کے لیے مسجدوں میں نماز باجماعت اور جمعہ کا اجتماع ایک اہم ضرورت ہے خاص طور پر رمضان میں مسجد کی حاضری اور نماز باجماعت نصب ایک ضرورت ہے بلکہ اس آزمائش کے موقع پر خاص طور سے رضو اللہ ہی وبا کو دور کرنے کا ایک اہم ضروریہ ہو سکتا ہے اس کو حتیر امکان احتیاطی تدابیر کے ساتھ جاری رکھنا بھی ضروری ہے احتیاطی تدابیر کا دائرہ اور دورانیہ ہر جگہ موقع محل تقاضہ وقت اور جگہ کی وہاں کی ضروریات کے مطابق اختیار کیا جانا چاہیے اس کے لیے یہ اجتماع موجودہ حالات میں مندر زہل طریقہ کار کا مطالبہ کرتا ہے نمبر ایک احتیاطی تدابیر کے ساتھ مساجد کھولی رہے ان میں پنج وقتہ نماز باجماعت نماز جمعہ جاری رہے تین یا پانچ افراد کی پابندی قابل عمل ثابت نہیں ہو رہی نمبر دو جو لوگ بیمار ہیں یا وائرس سے متاثر ہیں یا ان کی عیادت پر یعنی تیمارداری پر معمور ہیں وہ مسجد میں نہ آئیں انشاءاللہ انہیں گھر پر بھی نماز میں جماعت کا ثواب ملے گا نمبر تین معمر حضرات کے بارے میں چونکہ عطبہ کی رائے یہ ہے کہ قوت مدافعات کمزور ہونے کی بنا پر وہ ببا کا نشانہ بن سکتے ہیں اس لئے وہ اپنے آپ کو مسجد میں آنے سے معذور سمجھیں نمبر چار مسجدوں سے کالین ہٹا کر ان کو ہر نماز کے بعد حتل امکان جراسیم کش ادویہ سے دھویا جائے نمبر پانچ مسجدوں کے دروازے پر حتل امکان سنیٹائزر لگانے کا اتمام کیا جائے اور اس کے لئے محلے کے اہل خیر اس کا انتظام اپنی شریف مداری سمجھ کر کریں نمبر چھے مسجد کے سببندی میں اس بات کا اتمام کیا جائے کہ دو سفوں کے درمیان ایک سف کا فاصلہ ہو اور ایک سف میں بھی مختدی مناسب فاصلے کے ساتھ کھڑے ہوں اگرچہ فاصلے کے ساتھ کھڑا ہونا معمول کے حالات میں مقروح ہے اور ترجیحن مقروح تحریمی ہے کاہم عذر کی بنا پر انشاءاللہ یہ کراہت باقی نہیں رہے گی نمبر سات تمام حضرات بذو گھر سے کر کے آئیں نمبر آٹھ مختدی حضرات ہاتھ سابون سے دھو کر اور حد تل امکان ماز پہن کر آنے کا اتمام کریں نمبر نو سنتیں بھی تمام لوگ گھر سے پڑھ کر آئیں اور باقی سنتیں نفلیں گھروں میں جا کر پڑھیں نمبر دس نماز جمعہ میں اردو تقریر بند کر دی جائے اگر ضرورت ہو بس صرف پانچ منٹ کے لیے لوگوں کو احتیاطی تدابیر سے آگاہ کیا جائے نمبر گیارہ خطبہ جمعہ کو صرف ضروری حمد و صلات تقوی کے بارے میں اقایت اور مسلمانوں کے لیے مسائب سے نجات کی دعا پر اتفا کیا جائے نمبر بارہ نماز کے بعد بھی تمام حضرات حجوم کرنے کے بجائے مناسب فاصلوں سے گھروں کو جائیں نمبر تیرہ ایمہ مساجد عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تلقین کریں البتہ ان پر عمل کرانے کی ذمہ داری انتظامیہ پر ہے اس کے لیے ایمہ کو ذمہ دار نہیں ٹھرائے جا سکتا حکومت سندھ نے کہا تھا کہ مساجد کے ایمہ کرام اور مسجد انتظامیہ کے خلاف پہلے سے درج ایف آئی آر غیر مشروط طور پر واپس لی جائیں گی اور آئندہ ان کے خلاف ایف آئی آر نہیں کٹی جائیں گی لیکن حکومت نے اس معادے کی خلاف برضی کی ہے جس سے باہمی اعتماد و اتحاد مجروح ہوا آئندہ ایسی کارروائیوں پر عادہ نہ کیا جائے اور حسب وعدہ عمل کرتے ہوئے تمام ایف آئی آر واپس لی جائیں اور گریفتار شدہ ایمہ اکرام کو فوری طور پر رہا کیا جائیں یہ اجلاس بلک کے میڈیکل اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہے اور ان کی اور پوری قوم اور انسانیت کی سلامتی کے لیے دعاوں کی اپیل کرتا ہے اجلاس بھی اپیل کرتا ہے کہ پوری قوم متحد ہو کر اپنی خدمات انجام دے اور ہر طرح کے سیاسی گروہی فرقہ بارانہ اور عصبیت کو بالہ تاخ رکھ کر اپنے اپنے فرائض انجام دے ان امور کی تنفیظ اور عمل درامت کے لیے تمام شریک اداروں اور جماعتوں کے نمائندوں پر مشتمل ایک بارہ رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جن میں حضرت مورنہ مفتی منیب الرحمن صاحب اتحاد تنظیمہ میں مدارش سے میں محمد تقی عثمانی وفاق المدارش کی طرف سے مورنہ راشد محمود سمرو صاحب جمعیت علماء اسلام کی طرف سے مورنہ عبدالوحید صاحب رابضت المدارش کی طرف سے مورنہ حافظ محمد صربی صاحب جماعت غربائے اہل حدیث کی طرف سے حضرت مورنہ شاہ ویس نورانی صاحب جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے جناب محمد حسین مہنتی صاحب جماعت اسلامی کی طرف سے جناب مرزا ایوب بیک صاحب تنظیم اسلامی کی طرف سے مورنہ یوسف قصوری صاحب منقضی جمعیت آل حدیث کی طرف سے مولانا اعجاز مصطفی صاحب عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے اور مفتی عابد مبارک صاحب تنظیم المساجد کی طرف سے اور مولانا محمد عادل خان صاحب جامعہ فرقیہ کراچی کی طرف سے اس بارہ رکنی کمیٹی کے ارکان ہوں گے جن حضرات نے اس اجتماع میں شرکت کی ان کے آسمائے گرامی یہ ہیں حضرت مولانا مفتی محمد رفی عثمانی صاحب جامعہ دارلوم کراچی حضرت مولانا مفتی منی بررحمان صاحب دامت برکاتون تنظیم المدارس پاکستان کی طرف سے حضرت مولانا ڈاکٹر عبداللزاق سکندر صاحب وفاق المدارس رویہ پاکستان کی طرف سے مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب جامعہ فاروقیہ کی طرف سے مولانا عبدالبحید صاحب راویدت المدارس پاکستان کی طرف سے حضرت معنی مفتی عبدالنوف سکھربی صاحب جامعہ دارڈوم کراچی کی طرف سے حضرت شیخ محمد صلیفی صاحب بفاق البداری سلیفیہ کی طرف سے علامہ شاہ عویس نورانی صاحب جمعیت علماء اسلام کی طرف سے حجی محمد حنیف طیب صاحب جزاب مصطفیٰ کی طرف سے محمد یوسف قصوری صاحب مرکزی جمعیت علیہ حدیث علامہ آرشتر اشتر سمرو صاحب جمعیت علماء اسلام جناب محمد حسین بہنٹی صاحب جمعیت علماء اسلامی جناب مانو عبداللہ صاحب جشاعت و قوحید و سنڈا قاری اللہ داد صاحب تنظیم علماء پاکستان داکٹر قاسم محمود صاحب ملیس علماء پاکستان مانو عمران شرب عثمانی صاحب جامعہ دارڈوم کراچی حابیص محمد حمداللہ صاحب جمعیت علماء اسلام سین سید نعمان اختر صاحب تنظیم اسلامی مولانا اجاز مصطبع صاحب عالمی مجید ختم نبوت مولانا نعمان نعیم صاحب جامعہ بن نوریہ عالمیہ سائد کراچی مولانا ابن دادولہ صاحب جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن ڈاکٹر سید خان صاحب معاون خدوسی صدر اتحاد تنظیمات مفاق المدارس عربیہ پاکستان قاری محمد عثمان صاحب جامعہ عثمانیہ کراچی مولانا ناصر محمود صاحب جامعہ اسلامیہ لڑکانہ محمد ابراہیم سکرگائی صاحب رابطہ آفیسر مفاق المدارس العربیہ صاحب زادہ علامہ عبد المصطبع ازہری ہزاروی تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان حضرت مولانا افستی عابید مبارک صاحب صدر تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان صاحب زادہ علامہ ریحان نعمانی صاحب محتمیم درلوم امجدیہ پاکستان اور محمد مستقیم نورانی صاحب ناظرم اعلیٰ جنگ درمائے پاکستان کراچی ڈیویجن محمد انس عادل خان صاحب جامعہ فاروقیہ مولانا قاسم عبداللہ صاحب جامعہ حمادیہ مولانا محمد عبدالمنان صاحب نائے مفتی جامعہ دارلوم کراچی مولانا عبداللہ نجیب الحق جامعہ مسجد بیت المکرم مولانا حسن عشب عثمانی جامعہ دارلوم کراچی سید عمر الحسن حسن برنی صاحب دارلوم نائیمیہ کراچی عبدالشید فاروقی صاحب جامعہ اتحاد علماء جماعت اسلامی مفتی نزید جان نائیمی صاحب دارلوم مجددیہ نائیمیہ ٹرس ملیر علامہ محمد اشرف گورمانی صاحب صدر سنی علماء کانسل مفتی عاصف سعید قادری صاحب چیرمن نورل اسلام اسلام ایک اکیڈمی مفتی رفیو رحمان نورانی صاحب جامعہ گلزار مدینہ علامہ توقیر مصطفی جامعہ المصطفی رضبیہ حافظ احمد سلفی جمعیت غربائی اہلی حدیث موانا عبدالسطار مدنی مدرسہ تحفیز القرآن المدنی اللانڈی موانا اقبال احمد صاحب محتمی جامعہ مدینہ العلوم حقانیہ موانا مفتی محمد غوث صابری صاحب جامعہ علماء پاکستان مفتی علی زمان صاحب جمعیت اتحاد علماء کراچ وآخر دعوانا ان الحمدللہ غب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ڈیکلیریشن پڑھ کر سنایا گیا ہے اس کی تائید اور توسیق کے ساتھ میں چند گزارشات پیش کروں گا سب سے پہلے یہ کہ انشاءاللہ تعالی آج سے مساجد پر لاک ڈاؤن کا اطلاق نہیں ہوگا اور لاک ڈاؤن کی استعلاع استعمال نہیں ہوگی مساجد فنکشنل ہوگی ہاں اس بات کی ہم نے احد کیا ہے کہ جو سوشل ڈسٹنس کا طبی مشورہ ہے اس کو منٹین کیا جائے گا اور مسجد میں پنج وقتہ نماز جمعہ المبارک نماز تراویح اعتقاف تمام عبادات کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا اس کے ساتھ میں پوری عالم انسانیت سے اور آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب پوری دنیا نے لاک ڈاؤن کے کرب کو اس کی عذیت کو اس کے آزار کو محسوس کیا تو پھر جو نو مہینے سے مقبودہ کشمیر کے مسلمان مسلسل لاک ڈاؤن میں ہیں مسلسل محصور ہیں ان کی آزادی کے لیے سب کو آواز بلند کرنی چاہیے اور ہم اس پر ہندوستان کی مکمل مضمت کرتے ہیں اور ہم ان عالمی اداروں کی بھی مضمت کرتے ہیں کہ جو مقبودہ کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کو حقوق دلانے کے لیے ان کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اسی طرح سے ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے وزر آدم پاکستان نے کہا کہ لاک ڈاؤن کرو مگر اپنے زمینی حقائق کو بھی محسوس کرو اس لیے کہ یومیا مزدور کدھر جائے گا اور کل ہماری تاجروں کے ساتھ میٹنگ تھی انہوں نے کہا کہ جہاں لاک ڈاؤن ہے وہاں پر ہوتیلز کھولے ہیں ٹیک اوے کھولے ہیں آپ ہوتل پر بیٹھنے تو نہ دیں لیکن جس کے گھر میں کوئی کھانے کا انتظام نہیں ہے تو اس کو کوئی ایسا ٹھکانہ تو ہو جہاں سے وہ کھانا خرید سکے اس لیے حکومت کو آنکھیں اور کان کھولنے چاہیے لوگوں کے مسائل کا اور دکھوں کا ادراک کرنا چاہیے اگر حکومت نہیں کرے گی تو پھر حکومت اور عوام کے درمیان اعتماد کا رشتہ باقی نہیں رہے گا اسی طرح سے میں وزیراعظم پاکستان سے کہتا ہوں کہ یوکے کی حکومت نے اپنے پورے عوام سے کہا کہ آپ پرائیویٹ ملازم بھی ہیں تو اسی فیصد اسٹیٹ دے گی اور بیش فیصد ان کا ادارہ دے تو میں وزیراعظم پاکستان سے پوچھتا ہوں کہ آپ بارہ ہزار بھی دیں آپ لوگوں کو راشن بھی پہنچائیں لیکن دینی مدارس و مساجد کے جو یوٹیلٹی بلز ہیں ان کو اس پورے سال کے لیے معاف کر دیا جائے انہاں تین ماہ کے لیے مکمل طور پر معاف کر دیا جائے کیونکہ مساجد بند کر دی ہیں آپ نے مدارس بند کر دی ہیں آپ نے تو پھر جو لوگ ان اداروں سے متعلق ہیں ان کی بقا کا انتظام کیا ہوگا کیا وہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے تو میں آج سب کے توسع سے گدارش کرتا ہوں کہ آپ اسلام آباد کے اہل اقتدار تک اور یہاں کے اہل اقتدار تک پاکستان کے تمام مظلوموں کے دکھوں کو پہنچائیں ان کی آواز کو پہنچائیں اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ پورے ملک کے مسلمانوں کو اور پورے ملک کے باشندوں کو اس مشکل اور مصیبت سے نجات دلائیں اور سب کی مدد کریں سب کی کفالت کریں اور ہم طویل عرصے تک لاک ڈاؤن کو ایفورڈ نہیں کر سکتے مزر آدم بھی بارہا کہہ چکے ہیں لہذا اگر ضروری ادارے ان کا کھولنا ضروری ہے تو پھر مساجد کا کھولنا اور مدارس کا کھولنا یہ ہماری دینی ضرورت ہے اور دینی ضرورت سب پر مقدم ہو ہے رہی ہے اور ہونی چاہیے اب آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے میرا سوال یہ ہے میرا سوال کی ہے کہ سندھ حکومت نے ون فورٹ کو نافذ کرنے مساجد بند کرنے کا اعلان کیا آپ کو کیس بھی کی اس وقت آپ بریسلہ کر رہے ہیں اس سندھ حکومت کو اس حوالے سے آپ نے بتایا ہے یا اعتمال بھی دیا ہے اس معاملے پر نمبر ہو کہ سینٹائیزر لگانا اور ڈیگر کیوں بہت ساری مساجد ایسی ہیں کہ وہاں پر اپورٹ شاید نہیں کیا جا سکتا تو کیا اس کے لئے میکنزم نیار کیا ہے ہم نے دیکھا کہ ماضی میں کوئی اجتماع ہوئے وہاں سے تقریر نہ کریں سوال کریں جی جی کرونا وائلس کے پوزیٹری کیسز آئے اگر کوئی ایسا کیسز خدا نہ خواست آگے تو آپ کی نظر میں ذہب دار کون ہوگا پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم نے اہل سروس سے بھی اپیل کی ہے اور بہت سی مسجدوں کو ہم نے دیکھا کہ جہاں سینٹائیزر گیٹ لگ چکے ہیں اور لگ رہے ہیں اسی طرح سے مدارس والے اپنے وسائل کے مطابق سینٹائیزر گیٹ پر رکھ رہے ہیں مدارس سے قالینیں اٹھا دی گئی ہیں مدارس کی صفائی کا احتمام ہو رہا ہے اس سے پہلے ہم گورمنٹ کے ساتھ مقالمہ کر چکے ہیں اور اس کے بعد اب ہم یہ گورمنٹ کو بھی اپنا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسجدوں کے کھلا رہنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے اور جہاں تک تدابیر کا تعلق ہے حفاظتی اقدامات کا تعلق ہے اس میں انشاءاللہ ہم پورا تعاون کریں گے مساجد کی انتظامیاں پورا تعاون کریں گے اور یہ بھی ارز کر دوں کہ پولس نے بہت سے زیادتیاں کی ہیں بہت سے مساجد پر کی ہیں ہم ان کی شدید مضمت کرتے ہیں اب بھی ایک امام ہمارا جیل میں ہے اور ہکمران وعدہ ایک کرتے ہیں عمل اور ہوتا ہے تو ہم ان کو متنبع کرتے ہیں کہ اس امام کو اولین وقت میں اولین فرصت میں آزاد کر دیا جائے اور امام کا کام لوگوں کو مسجد سے روکنا نہیں ہوتا امام کا کام آنے والوں کو نماز پڑھانا ہوتا ہے امام اب بھی نماز پڑھائیں گے انتظامیاں اب بھی مساجد کو مینج کرے گی اور احتیاطی اقدامات میں بھی تعاون کرے گی لیکن سیکیورٹی کے اداروں کو بھی عدب سکھایا جائے کہ مذہبی اداروں میں جبر کا مظاہرہ نہ کریں ایک ایسے چو نے تو گالیاں دیں خنزیر کا بچہ اور کتے کا بچہ تو پھر یہ معاشرہ ایسے کسی قیمت پر قبول نہیں کرے گا مفتی صاحب سے پہلے میں آپ تمام میڈیا والوں سے گلا کرنا چاہتا ہوں ایشو تو سوشل کانٹیکٹ تھا نا تو سوشل کانٹیکٹ کے تو دسیوں مظاہر معاشرے میں موجود ہیں لیکن پچاس چینل بیٹھ جائیں مسجد نماز جماعت جمعہ اس کا مطلب ہے کہ نشانہ مسجد ہے نشانہ نماز ہے نشانہ جمعہ ہے اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے اس لیے ہمیں میڈیا والوں سے ہمارے بھائی ہیں دینی بھائی ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کا رویہ دینی اداروں کے بارے میں اختیار نہیں کرنا چاہیے اس سے نفرت پیدا ہوگی اور نفرت ہمارے لیے اچھی نہیں ہے ہمیں محبت کو فروغ دینا چاہیے آپ سوشل کانٹیکٹ کو اڈریٹس کریں وہ مسجد میں ہو وہ بازار میں ہو وہ جہاں چندے تقسیم ہو رہے ہیں وہاں ہو جہاں آٹے تقسیم ہو رہے ہیں وہاں ہو جہاں سپرسٹوریں وہاں ہو تو آپ سب کو یقصہ ٹریٹ کریں مسجد کو آئندہ نشانہ بنا کر ہٹ کرنا ہمارے لیے قابل قدول نہیں ہوگا ایک ساپ ایک ساپ ایک ساپ ایک ساپ ایک ساپ آپ کی مختلف آئندہ میٹنگ سوئی ہیں آپ نے کسی موقع سانید موقع جب آپ نے یہ پیسٹر سالید بورو ان کے بعد آپ جبکہ سنو کمان یا سنو کمان اس میں نام آنے اور اسی تکم پر خامت رہنے ہو جا خسادت کی حرارت نہیں جانا دیکھیں میں نے ابھی آپ کو سامنے جو علامیہ پڑھا ہے اس میں جتنی بھی تجاویز ہیں تو اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ ہمارا مطالبہ ہے اور ساتھ ہی ہم نے بارہ رکنی کمیٹی بنائی ہے جو اس کی تنفیز اور عمل درامت کے طریقے کار کا جائزہ لیتی رہے گی دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معقولیت کے ساتھ اگر ہماری تجاویز پر غور کیا جائے گا تو ضرور عمل درامت ہوگا اور ہوگا ضرور انشاءاللہ اور یہ یہ اتنا بڑا پتلا ہے کہ اتنے عقصے کے بعد ماشاءاللہ لوگ آئیں گے تراوی کیلئے تراوی جماعت کو ادا ہوگی ہماری حکومت کو اپنے ایس کار میں لیا ہے اس میں الکول ملا ہوتا ہے وہ غیر اسلامی میں چیز کو دیکھ جو الکول ہوتا ہے وہ سنت یٹک ہوتا ہے اور وہ ناپاک نہیں ہوتا اس کی وجہ سے کوئی ناپاک ہی نہیں ہوتی ہے اور جہاں تراوی کا تعلق ہے جو حکم تراوی عام نمازوں کا ہے وہ تراوی بھی ہوگا تراوی بھی انشاءاللہ ہوگی لیکن ان احتیاطوں کے ساتھ جو ابھی ہم نے ذکر کی ہیں ان احتیاطوں کے ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ بتائی اللہ صاحب نے کہا کہ آج مساجد میں نماز ہوگی تو آج انشاءاللہ نماز ہوگی بلکل ہوگی باجمات نماز ہوگی باجمات سراوی ہوگی باجمات جمع ہوگا سوشل ڈسٹنس کو بھی بینٹین کرنے کی کوشش کی جائے گی لہذا آپ مسجد کے کھلے رہنے کے حق میں ووٹ دیں اگر یہ یہاں باہر ووٹ لگا ہوا ہے کہ مسجد میں انٹری ہے آخری سوال ہے پھر ہم اجازت چاہیے آخری سوال جو بھی جو بھی مناسب ہوگا تبی اعتبار ہوگا اس کے مطابق امیل گئے بہت شکریہ جاتے سوال سوال